تولیہ کیسے بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے؟ تولیہ کا استعمال تو لگ بھگ ہر فرد ہی کرتا ہے مگر کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتنے دن کے بعد اسے بدل دینا چاہیے یا دھو لینا چاہیے ویسے کہ آپ کو یاد ہے کہ آخری بار تولیہ کو کب تبدیل کیا تھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک ہی تولیہ کو بار بار استعمال کرنے سے صحت متاثر تو نہیں ہوتی تولیہ میں جرسیموں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے خاص طور پر اگر اسے ایک سے زیادہ افراد استعمال کرتے ہوں دیکھنے میں تولیہ صافی نظر آتا ہے تو اسے بدلنے کا خیال بھی بہت کم آتا ہے ہماری جلد پر متعدد بیکٹیریا وائرس اور دیگر جرسیم موجود ہوتے ہیں جو مختلف جلدی امراض سے تحفظ فراہم کرتے ہیں مگر جب ہم تولیہ سے مو یا جسم صاف کرتے ہیں تو وہ جرسیم اس میں منتقل ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ جلد میں موجود نمی اور مردہ خالیات بھی تولیہ میں منتقل ہو جاتے ہیں یہ مردہ خالیات اور نمی جلد میں موجود جرسیموں کی غزہ کا کام کرتے ہیں اور اس سے ان کی تعداد بڑھتی ہے مگر ہمارا جسم اس کی تعداد ایک خد تک رکھنے کے لئے مختلف ایسٹ بناتا ہے تہام تولیہ ایسا نہیں کر سکتے تو ان میں وقت کے ساتھ جرسیموں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اگر آپ کے ساتھ دیگر افراد بھی ایک ہی تولیہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں نمی جرسیم اور دیگر جلدی مواد کی مقدار زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے چونکہ تولیہوں کا اکثر ٹوائلٹ کے اندر یا اس کے قریب لٹکایا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی نمی اور جرسیموں کی تعداد بڑھتی ہے تی بی جریدوں میں شاید افصیلات پر مبنی ایک مضمون کے مطابق ویسے تو تولیہ میں بیکٹیریا اور وائرس کی تعداد بہت زیادہ ہونے سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ نہیں بڑھتا مگر ایک ہی تولیہ دھوئے بغیر زیادہ عرصے تک استعمال کرنے سے بالوں کی جڑوں کے مسائل کا خطرہ بڑھتا ہے اگر کیل مہا سے نکلے ہوئے ہیں تو پھر یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح جلدی امراض کے شکار افراد ایک ہی تولیہ بہت زیادہ عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو مختلف انفیکشنز کا خطرہ بڑھتا ہے جبکہ دیگر طبی مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے تو تولیہ کتنے دن کے بعد بدل دینا چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے بڑے پیمانے پر کوئی تحقیق تو نہیں ہوئی مگر ماہرین کا مشورہ ہے کہ ہر ہفتے تولیہ کو بدل دینا چاہیے خاص طور پر اگر تولیہ سے بو آ رہی ہو تو اسے فوری بدل دینا چاہیے کیونکہ یہ بو جراسیموں کے پڑھنے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے جس تولیہ کو تبدیل کریں اسے دھونے کے بعد مکمل خوشک کر کے ہی دوبارہ استعمال کریں چہرہ خوشک کرنے کے لیے تولیہ کے استعمال کے نقصانات کیا ہیں دنیا بھر میں لوگوں کی بڑی تعداد مو خوشک کرنے کے لیے تولیہ کا استعمال کرتی ہے لیکن ماہرین سہد نے اس حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کا چہرہ انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے ماہرین سہد کا کہنا ہے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ تولیہ بیکٹیریا کے افضائش کے لیے بہترین قدرتی جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ای کولی جیسے جراسیم کو دعوت دے رہے ہیں ماہرین سہد کا کہنا ہے کہ یہ جراسیم آپ کی اسکن میں منتقل ہو کر انفیکشنز میں تبدیل ہو سکتے ہیں صرف یہ جراسیم ہی نقصان دے نہیں بلکہ تولیہ کے ریشے بھی چہرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تولیہ کے ناملائم سطح چہرے کو سنگین قسم کا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے ماہرین سہد نے مشورہ دیا ہے کہ چہرہ خوشک کرنے کے لیے ہمیشہ جگہ صاف اور نرم تولیہ استعمال کریں یا پھر مائیگرو فائیور تولیہ استعمال کریں جس کے ریشے زیادہ ملائم ہوتے ہیں